آج پیسہ تو ڈالوں گا لیکن پیسہ ڈال لے کے پہلے کچھ بات مجھے کرنی ہے ایک بار میرے ساتھ جوڑ سے اور پرینٹ سے بولیے بھارت ماتا کی اتنے جوڑ سے کہ دلی تک بہنوں کی طاقت کا احساس ہو جائے گھوپال تک احساس ہو جائے بھارت ماتا کی نرمدہ مئیہ کی میری لادلی بہنوں کی منج پر وراجمان پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ پریوری احساس ویدھیکش آدھنی بیڈی سرما جی ہماری سہ پربھاری ورشت نیتا ہماری تائی سریمتی پنکجا مونڈے جی مدپ دیش کے ورشت راج نیتا پی ڈیوڑی منتری پنڈت گوپال بھارگب جی یساسوی لوگ پری اور کرمٹ سانسد بھائی راکیش سنگ جی ہمارے پور منتری اور ورشت نیتا پارٹن کے ودھائک آدھنی سری عجی وستوی جی بہن نندری مرابی جی بھائی اسوک روحنی جی سوسیل تیواری جی بھارتی جنتہ پارٹی کے جلہ دھیکش آدھنی پربھاس ساہو جی ڈاکٹر جتن رجامدار جی وینوز جی سنکوش جی جلہ پنچات کے دھیکش بہن مایا جی رانو تیواری جی سرد جی انچل جی بہن سواتی جی کیلہ سریواتی پرتیبھاس سنگ جی بببو جی منچہ سین سبھی ورشت نیتا ساتھی پدادھکاری گن کیول جبل پور میں نہیں آج پردیس کے ہر گاؤں اور جبل پور کے علاوہ ہر بارڈ میں بیٹھ کر مجھے سن رہی میری لادلی بہنوں پیارے بھائیوں ناری تو نارائنی ناری تو نارائنی اس جگ کی پالن ہارنی ناری تو نارائنی ناری بیکتی نہیں ہے ساس ہے ایک آسا ہے وشواس ہے نہ پران فونگ دے جیبن میں ایسی ایک عدود ساس ہے ماں ان پورنا تو ہی ماں ان پورنا ہے تو ہی ہے تو ہی بھینا بادنی ہے سوکتی سروپا جگ دمبا ہے ناری تو نارائنی اس جگ کی پالن ہارنی میری بہنوں یہ سوچ ہمارے دیس کا ہے بھارت کا ہے سرب مانگل مانگل یہ سوے سروارت سادھ کے سرنے ترمب کے گوری نارائنی نموستو تے یادیوی سرب بھوتے سو ماتر روپین سنشتا نمستہ سائی نمستہ سائی نمستہ سائی نمو نمہ میں اپنے پردیس کی سبی بہنوں کو بیٹھی رہیں گی بہنے دونوں ہاتھ جوڑ کے پرنام کرتا ہوں آپ سب کو نمسکار کرتا ہوں میری بہنوں آج کا دن عدبت دن ہے اعتحاسک دن ہے آج ایک ساماج سب بہنے بیٹھی رہیں گی میں یہیں کھڑے کھڑے بولوں گا اور بعد میں جب پیسہ ڈالیں گے تب کھڑے ہوں گے سب میں نے آپ سے کہا تھا آج راسی ڈالنے کے پہلے آپ سے ڈل کی بات کرنی ہے میری بہنوں یہ بھارت ہے جہاں کہا گیا ہے کہ یتر ناریست پوچینتے رمنتے تکر دیوتا ناریوں کا سممان بھارتی سنسکرتی میں آج نہیں ہجاروں ورسوں سے ہے اور اس لیے اگر بھگوان رام کا نام لینا ہو تو پہلے کون کا نام لیتے ہیں ارے جھوڑ سے بتاؤ نا سیتا سیتا رام رادھے پہلے سیام نہیں بعد میں سیام پہلے رادھے گوری گوری پہلے بعد میں سنکر اور لکشمی ناریم پہلے پہلے ماں کا نام بعد میں بھگوان کا نام یہ بھارتی سنسکرتی کی ہماری وسیستہ ہے لیکن بیٹ کا کوئی کارکالی ایسا گیا کہ جس میں بہن اور بیٹیوں کا سممان کم ہوا اور حالت اتنی خراب ہو گئی میری بہنوں کہ کئی جگہ بیٹی کو بوجھ مان لیا گیا بیٹی کو بوجھ مان لیا گیا ناری کا انادر ہوا اس طریقوں دوسرے دردے کی ناغرک مان لیا گیا اور اس لیے بہنوں کے ساتھ کئی بار بہت انیاء ہوا میری بہنوں اسی انیاء کو دور کیا بھارت کے پردھان منتری سریمان نریندر موڈی جی نے موڈی جی کی سرکار کے نو سال پورے ہوئے ہیں اس لیے ایک بار دونوں ہاتھوں اوپر اٹھا کے تعلیم جا کے موڈی جی کا سواگت کیجئے ان کا ابنندن کیجئے انہوں نے ایک نیا اتحاس رچا ہے لیکن میں نے یہ لادلی بہنہ یوجنا کیوں بنائی اس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی اپنی جگہ بیٹھی رہے تو ٹھیک رہے گا میں آپ کے پیچھ ہی رہنے والا ہوں کیوں بنائی میری بہنوں اس لیے بنائی کہ میری گریب بہنیں جن کی آرثی قصدی کمجور ہیں میری نم نمت دھمبر کی بہنیں جو اپنے گھر میں کئی بار بچوں کی جرورت پوری نہیں کر پاتی تھی میری بہنوں کئی بار آپ نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس دور کے آیا اور بچے نے کہا ماں مجھے کتاب کے لیے پیسے چاہیے اگر پیسہ نہیں ہوتے تو بتاؤں من میں دکھ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ارے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بچہ آیا دور کے ماں آئس کریم کھانا ہے پیسہ دے دونا اور ماں کے پاس پیسہ نہیں ہوتے تو کیسی بے بے بس ہو جاتی ہے کئی بار آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کئی بار آپ کو اپنے ماں کے جانا ہے پتا جی کے یہ جانا ہے بھائی کے گھر جانا ہے اور من میں یہ سوچا کہ ماں کے جا رہی ہوں تو بھائی کے بیٹا بیٹی مجھ سے کہیں گے کہ بھوہ کیا لے کے آئی بھوہ کیا لے کے آئی اور پتی دیو سے کہا ماں کے جا رہی ہوں جا رہی ہوں مجھے پیسہ تو دے دو تو کئی بار پتی منہ کر دیتے تھے کہ جب دیکھو پیسہ ہی مانگتی رہتی ہے نہیں ہے میرے پاس تو بتاؤ تمہیں تکلیف ہوتی ہے کی نہیں ارے جوار سے بتاؤ تکلیف ہوتی ہے کی نہیں تب یہ لگتا ہے کہ نہیں کہ کاس میرے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں بہنوں کی یہ تکلیف دیکھتے کہ چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں بچوں کی پوری نہیں کر پا رہی کئی بار مجبور ہو جاتی ہے من میں تکلیف ہوتی ہے تو میرے من میں بھی تکلیف ہوئی کہ ان بہنوں کے پاس کم سکم ہر مئنہ اتنے پیسے تو ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر سکے بولو ٹھیک بات ہے کی نہیں ارے جوار سے بولو آج بات کریں ٹھیک بات ہے کی نہیں اور دل کی اسی درد سے پیدا ہوئی مخ منطری لادلی بہنا یوجنا میں نے سوچا جب بیٹیاں مجھے ماما کہتی ہے کہتی کی نہیں چاہتی ہیں ارے جوار سے بتاؤ کہتی ہے کی نہیں کہتی ہیں تو بیٹی کی اور بیٹے کی ماں میری بہن ہوئی ہوئی کی نہیں ہوئی اب بہن کے لیے بھئی آگا کوئی فرج ہے کی نہیں بتاؤ دیکھو بات کر رہے ہیں بول کر بتاؤ کوئی فرج ہے کی نہیں اور اس لیے میں نے سوچا کہ سگا بھائی سابن کا مہینے میں بہن سر آخی بنواتا ہے کپڑے دیتا ہے پیسہ دیتا ہے کوئی نہ کوئی سامان تو دیتا ہی ہے تو تو بھی تو بھائی ہے رہے اور بھائی بھی مکھ منتری کیا تجھے کچھ نہیں دینا چاہیے اور ایک بار یہ بیچار اور آیا کہ سال میں ایک بار دینے سے کام نہیں چلے گا ہر مہینہ دے ہر مہینہ اور اسی میں سے بولو صحیح بات ہے کہ نہیں ارے ایک بار دینے سے کام چلتا کیا نہیں چلتا اور اس لیے یہ لادلی بہنہ یوڈنہ نکلی اور ہم نے تیہ کر لیا کہ ہر مہینے ہماری گریب اور نمد بدھمبرگی بہنوں کے کھاتے میں ایک ہزار روپیہ ڈالے جائیں گے ہر مہینہ ایک ہزار روپیہ بتاؤ یوڈنہ اچھی ہے کی نہیں ارے جوہر سے بتاؤ در میں اور ادھر بھی بتاؤ لیکن کے بھالے ایک ہزار نہیں جب ہم سویکرتی پتر پانٹ نے ہمارے عددہ جی بھی شروضت سرما جی بھی گئے راکے جی بھی گئے سارے منتری الگ الگ جگہ جوڑے گوپال جی بھی گئے انہیکوں لوگ گئے تو ایک گھر میں بھی گیا بات نے تو وہاں تین بہنیں تھی میں نے کہیے کہ پڑوس سے آگئی وہ لینی پڑوس کی نہیں ہے ایک بڑی بہو ہے ایک منجلی بہو ہے اور ایک چھوٹی بہو ہے تو بڑی بہو کو بھی بارہ ہزار منجلی بہو کو بھی بارہ ہزار اور چھوٹی بہو کو بھی بارہ ہزار تو بتاؤ کتنے ہو گئے ارے بارہ تھیا چھتیس ہزار اور وہیں پڑی اممہ بھی آگئی کہ بیٹا میری پینسن کب ہزار روپیہ کر رہا ہے یہ تو اور بتا دے تو میری پڑی بات آؤ بہو کے تو ایک ہزار ہو گئے اب تمہیں پینسن مل رہی ہے وہ بھی ایک ہزار ہو جائے گی ارے تعلیم جاؤ تو جو اور سو بجاؤ آجانند کا دینے اور اسی گھر میں مل گئی ایک لارلی لکشمی بل ماما یہ میری ممی ہے یہ بن گئی لارلی بہنا اور میں بن گئی لارلی لکشمی تو لارلی لکشمی کو پیسہ الگ ملیں گے اب مجھے بتا بہنو اگر اتنا پیسہ گھر میں آئے گا تو گھر کی حالت صدرے گی کی نہیں صدرے گی جو اور سے بتاؤ صدرے گی اور اب بیٹا بیٹی کو نراث نہیں کرو گے اس کو کتابیں بھی لے دو گی اس کو کپڑے بھی لے دو گی اس کو آئیس کریم بھی کھلا دو گی اس کی اور ضرورت بھی پوری کرو گی پہلے میری بہنوں میں نے یہ یوجنہ بنائی تھی بیگا بھاریا اور سہریہ بہنوں کے لیے کیونکہ وہ سب سے گریب تھی اور یہ یوجنہ بنائی تو ان کی حالت پوسن کی بچوں کی سدھر گئی تو میں انہیں کہا سب کو ہی بنا دو ایک بات کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں جب کانگریس کی سرکار آئی تو اس نے میری یوجنہ بند کر دی تھی بیگا بھاریا سہریہ کی ایک ہزار روپیہ دینے کی یہ کانگریسیوں نے کمالاتھ نے میری کئی یوجنہ بند کر دی تھی بیٹیوں کی سادھی کری اور پیسہ ہی نہیں دیئے بیٹا بیٹیوں کے لیپ ٹاپ کانگریس دے بند کر دیئے تھے اور کیول اتنے ہی نہیں میں جنم کے پہلے اپنی بہنوں کو چار ہزار روپیہ بیٹا بیٹی کو جنم دینے کے پہلے دیتا تھا بعد میں بارہ ہزار وہ سولہ ہزار بھی بند کر دیئے کانگریس دے لیکن میں نے پھر چالو کر دیئے لیکن میری بہنوں سنو میری بات دھیان سے سننا سب سن رہی ہو کی نہیں جور سے بتاؤ سن رہی ہو کی نہیں تو گاؤں میں بیٹی بہنیں بھی دھان سے سنو یہ یوجنا شروع تو ایک ہزار روپیہ سے ہوئی ہے لیکن کیول ایک ہزار نہیں دوں گا ابھی تو شروع کیا ہے میں نے ابھی تو یہ انگڑائی ہے آگے بھائی کے من میں اور بات ہے تو سنو میری بہنوں سب کو سنائی دے رہا کی نہیں تو جور سے تعلی بجاؤں میں جو کہہ رہا ہوں وہ سب بہنے پورے مدبردیس کی جرہ دھان سے سنو تمہارے بھائی نے ایک ہزار روپیہ سے شروع کیا ہے لیکن دھیرے دھیرے ایک ہزار روپیہ سے اس کو بڑھاتا جاؤں گا پائیسے کا انتجام کروں گا اور آگے بڑھاؤں گا سمجھ رہی ہو کی نہیں ارے جور سے بولو سمجھ رہی ہو تو ایک ہزار اس کے بعد جیسے ہی پائیسے کا انتجام ہوا تو ساڑھے بارہ سو روپیہ کر دوں گا جور سے بجانے تعلیم اور پھر اور آگے جیسے ہی پائیسے کا انتجام ہوا بڑھا کے کر دوں گا پندھرہ سو روپیہ مینہ جور سے تعلیم بجاؤں اور پورے پردیس کی بہنوں میری بات سنتے جاؤں بھائیہ کام کی بات بول رہا ہے پندھرہ سو تک بھی نہیں روکوں گا اور آنے والے سمیں جیسے جیسے آنے والے سال میں پائیسے کا انتجام ہو جائے گا تو ساڑھے سترہ سو روپیہ کروں گا اور اس کے بعد پھر دو ہجار روپیہ مینہ کر دوں گا اور دو ہجار تک بھی نہیں رکے گا سمراج جیسے جیسے پائیسے کا انتجام ہوگا دو ہجار سے ساڑھے بائیس سو بائیس سے بعد میں پچیس سو پچیس سو سے ساڑھے ستہائیس سو اور جس دن موقع مل گیا تین ہجار روپیہ یہ راسی کر دی جائے گی ہر مینہ تین ہجار ابھی تو شروع کی ہے میں نے میری بہنوں میں جو کہتا ہوں سب سنڈے ہو کی نہیں تو جو اور سے بتا ہوں سب سنڈے ہو تو اور سن لو میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں میں نے کہتا ایک ہجار تو ایک ہجار آج دے رہا ہوں گی نہیں اور جوڑ سے بولو اور اب میں نے کہے کہ دیرے دیرے بڑھا کے تین ہجار کروں گا تو تین ہجار بھی اپنی بہنوں دوں گا آج ایک سور سے مجھے سب بہن بتانا اپنے بھائی پہ تم کو بسواس ہے ادھر بھی بہنے بتائیں بسواس ہے آپ کو بھی بسواس ہے تو سنو میری بہنوں آج تو شروع ہی ہوا ہے اس کو بڑھا کے دیرے دیرے تین ہجار روپیہ مینہ تک لے جاؤں گا اور جب تین ہجار روپیہ ملیں گے تو میری بہنوں کی جندگی بن جائے گی کی نہیں بن جائے گی جوہر سے بولو ایسے نہیں اور جوہر سے جندگی بدل جائے گی بچوں کا بھوست بدل جائے گا بچوں کے کپڑے بچوں کے دبائی تیوہار منانا دوسرا انتظام کرنا پھر میری بہنوں کو دکت نہیں ہوگی دیکھو میں نے کہا تھا لادلی لکھمی تو میری لادلی لکھمی بیٹیاں بیٹیاں لادلی لکھمی بیٹیاں بڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں تو لادلی لکھمی بنائی میں نے کہا تھا جب بیٹیوں کی سادھی کروں گا تو مکہ منتری کنیادان یوجنا بنائی بتاؤں بیٹیوں کی سادھی کر رہا ہوں کی نہیں بیٹیوں کی سادھی کر رہا ہوں ہم نے تے کیا کہ چھناؤں میں آدھی سیٹیں بہنوں کے لئے ریجرب کریں گے پنچ سر پنچ بنے گی نگر پاہل کا ادھیک بنے گی میر بنے گی تو بہنوں کو پنچ سر پنچ نگر پاہل کا ادھیک میر بنائیا میں نے کہا کہ پولیس میں بیٹیوں کی بھرتی کروں گا تیس پرسین تو میری بیٹیاں پولیس کی بردی پہن کے گھوم رہی ہیں اور میں نے تا کیا کہ بہنوں کے نام پہ بھی سمپتی ہونی چاہیے مکان کھیت دکان تو اس کے لئے بھی رجسٹری گھٹا کے کر دی کیبل ایک پرسین تاکہ بہنوں کے نام پہ کھیت مکان اور دکان ہو جائے اس پہ بھی جوڑ سے تعلی بجا جانا بہنوں تم آگے پڑھتی رہو تمہاری یہ گست تمہاری یہ دکھ تمہاری یہ تکلیف دور کرنے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے لیکن ایک بات ساف سننا کچھ لوگ دن اور رات دھوٹی گھوٹ نائے کر رہے ہیں وہ روج مجھے دھوٹا کہنے کا کام کرتے ہیں مجھ میں آروپ لگاتے ہیں یہ کانگریز کے لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کا بھلا نہیں کر سکتے میری بہنوں اور اس لئے یہ جھوٹ بولنے بانوں سے سابدھان رہنا ہے ان سب یوجناؤں کو جو میں نے آپ کو بتائی لاغو کرنے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے ساتھ رہنا ہے اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے موڈی جی کا ساتھ دینا ہے بولو سب بہنے دوگی جو اور سے ادھر بھی بولے سب بہنے دیں گی میری بہنوں وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے آروپ لگاتے ہیں گھٹی آروپ لگاتے ہیں جب وہ سرکار میں تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کیول ہماری یوجنائے بند کرنے کا کام کیا ان کو تو سبک سکھانا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ میری بات ایک اور دھان سے سننا یہ لادلی بہنہ اب میرا پریوار ہے پریوار بتاؤ اپنا پریوار ہے کی نہیں جو اور سے بولو میں تمہارا بھائیہ ہوں کی نہیں سگا ہوں کی سوتیلا جو اور سے بتاؤ سگا ہوں تو میری بہنوں ابھی اپنا پریوار ہے لادلی بہنہ پریوار آپ کا سکھ میرا سکھ ہے آپ کا دکھ میرا دکھ ہے اور اس لئے ایک تو بنے گا لادلی بہنہ پریوار لیکن اسے میں ایک بنائیں گے لادلی بہنہ سینہ یہ لادلی بہنہ سینہ کیا کرے گی یہ محلہ کی یوجنہوں کو دھنگ سے لاغو گاؤں میں کروائے گی چھوٹے گاؤں میں گیارہ لوگوں کی لادلی بہنہ سینہ بڑے گاؤں میں اکیس لوگوں کی لادلی بہنہ سینہ یہ سینہ اکیس اور گیارہ کی بنے گی اور یہ چاہے کنیادان ہو تو بباہ کروائیں گی لادلی لکشمی ہو اس کو ساہتہ دلوائیں گی انیہ اور گربل ہو محلہ کے ساتھ تو اس کا ویروت کریں گی لادلی بہنہ کا لابد لائیں گی اور گربل کرنے والوں کو سبق سکھائیں گی لادلی بہنہ سینہ تو میں سب بہنوں کو یہ نبیدن کر رہا ہوں کہ لادلی بہنہ سینہ میں سب سامل ہو جاؤں بولو سب تیار ہو لادلی بہنہ سینہ میں آوگی یہ اپنی الکس ہے نا جو انیہ اور سوسن کے خلاف لڑے گی جو سرکار کے ساتھ مل کے بھائیاں کے ساتھ مل کے یوجناہ کو ڈھنگ سے گاؤں میں لاغو کروائے گی میری بہنوں ہم گریب نہیں رہیں گے گریب رہنا چاہیے کیا جوہر سے بتاؤ ہم گریب نہیں رہیں گے ہم روئیں گے نہیں ہم آسو نہیں بہائیں گے ہم بھی آگے بڑھیں گے اور بچوں کو آگے بہائیں گے میری بہنوں میری جندگی کا مسن ہے اپنی بہنوں کی جندگی بدلنا ان کی جندگی میں آنند لانا ان کی جندگی میں سکھ لانا ان کی جندگی کو بہتر بنانا تو جندگی بہتر بنانے میں میرا ساتھ دوگی جوہر سے بتاؤ ساتھ دوگی دیکھو ابھی تو یہ مکھ منتری لارلی بہنہ یوجنا ہے لیکن میری بہنوں ہماری یوجنا ہے کہ ہر بہن کی آمدان لگ پتی ہے مطلب جن کی آمدانی سال میں ایک لاکھ روپیہ ہو گئی یہ ہماری بہنیں ہر بہن لگ پتی بن سکتی ہے اور میرا لکچے آجیب کا محسن کے مادم سے سواساتہ سموہ کے مادم سے اپنی ہر بہن کو لگ پتی بنانا اور سنو بہنوں آج میں آپ سے کہتا ہوں مدفردیس میں بیٹھی بہنیں مجھے سب سنیں آپ نے محنت کی آجیب کا محسن میں سامل ہوئے اور کام کیا تو آپ کا یہ بھائی پاس سال میں سب بہنوں کو لگ پتی بنا دے گا سب لگ پتی کلب میں آ جائیں گے اور اس لئے ہمارا بھیان ہے جنتہ کی جندگی بدلنے کا بھیان آج میں بہت بہت صبح کام نہ دے رہا ہوں اور اب میں آپ کے کھاتے میں پیسہ ڈالنے کا کام کروں گا آج میں سنگل کلک سے آپ کے کھاتوں میں پیسہ ڈالوں گا لیکن یہ پیسہ کئی بہنوں کے کھاتے میں کل پہنچے گا کیونکہ آج سام ہو گئی ہے تو ایسا نہیں کہ میں نے کلک کیا اور ترنکہ کھاں ہیں کل ملے گا کئی بہنوں کو تھوڑا پروسیس میں دیر لگتی ہے اور اس لئے کل پرسوں تک انتجار کرنا اور سنو کوئی ٹرانجیکسن اگر فیل ہوا تو بھی چنتہ مت کرنا اس کو بھی جانت پرتال کر کے ٹھیک کروا دیں گے آج ایک فیصل اور کر رہا ہوں ابھی تک تیس سال کی تیس سال یا اس سے زیادہ کی عمر کی جو بہنیں سادھی صدا ہوتی تھی ان کو یوجنا کلاب ملتا تھا لیکن کنیادان یوجنا میں کئی بیٹیوں کی سادھی ایک کئی سال میں ہی ہو گئی تو ابھی کئی سال کی بیٹی بھی جو ہیں ان کو بھی لازلی بہنہ یوجنا کا لاب دیا جائے گا بلو بھارت ماتا کی تو میری بہنوں آگے بڑھو آج کا دن محلاؤں کے لئے سورنم دن میں لکھا جائے گا آؤ آسو پہنچ لیں گھروں سے باہر نکلیں اپنی جنگی بہتر بنائیں ہم روئیں گے نہیں ہم مجبور نہیں رہیں گے ہم مجبور ہوں گے اور ہم آگے بڑھیں گے اپنا پریوار بھی بنائیں گے اور اپنا دیس بھی بنائیں گے بولو اس کے لئے سب کا ساتھ ملے گا تو دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ اٹھاؤ دونوں ہاتھ اوپر اور دونوں مٹھی باندھ کے میرے ساتھ بولو بھارت ماتا کی لادلی بہناؤں کی آو میری بہنوں آو میری بہنوں اب وہ پل آ گیا ہے اب وہ پل آ گیا ہے جب ہماری بہنوں کے کھاتے میں ایک بٹن دبا کے ایک بٹن دبا کے میں آج راسی ڈال رہا ہوں شروعات کر رہا ہوں ایک ہزار روپیہ سے لیکن آنے والے سمیں میں بڑھاتے بڑھاتے کتنے کر دوں گا ہر نرمہ دے جب ہماری بڑھاتے